اسلام علیکم ویوورز آج میں بنا رہی ہوں بکرے کے پائے جس طریقے سے میں بناتی ہوں سیم بزار والا ٹیسٹ آپ کو گھر پر ملے گا فرسٹ سٹیپ میں پائے کی یخنی ریڈی کریں گے کڑائی میں بکرے کے چار پائے ایڈ کریں گے ون ٹیبر سپون لیسن پیسٹ دو تیز پات ون فور سٹی سپون جائفل پاورڈر ون فور سٹی سپون جاواتری پاورڈر نمک وان ٹی سپون ساڑھے چار لیٹر پانی ایڈ کریں گے اگر آپ کوکر میں بنا رہے ہیں تو پانی کم میں ایڈ کریں گے اب اس کو کور کر دیں گے تاکہ پائے گل جائیں فلیم میڈیم رکھیں گے پائے پکتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گئے ہے اب چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پائے گل گئے ہیں یخنی ریڈی ہے اب اس کو نکال کر سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اب سالن ریڈی کر لیتے ہیں پین میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے آئل جب گرم ہو جائے اس میں کھڑے مسائلیں ایڈ کریں گے پانچ لونگ دارچینی ایک سٹک زیرا وان ٹی سپون چھوٹی الائچی تین ثابت کالی میرچیں دس سے بارہ تین میڈیم سائز کے پیاز میں تھوڑا سا پانے ڈال کر پیسٹ بنا لیا تھا یہ ایڈ کریں گے پیاز کو لائٹ گولڈن کرنا ہے اگر آپ یخنی بنا کر پائے بنائیں گے تو سالن بہت ٹیسٹی بنے گا پیاز لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب اس میں ادرک پیسٹ وان ٹی سپون ایڈ کریں گے ایک منٹ اچھی طرح سے بھنائی کریں گے لال میرچ وان ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون خوشک تھنیا پاورڈر وان ٹیبر سپون تھری ٹیبر سپون دہی ڈال کر مسائلے کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر مزید مسائلے کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے کیونکہ جتنی اچھی مسائلے کی بھنائی ہوگی پائے اتنے ہی ٹیسٹی بنیں گے اب اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیں تقریباً تین منٹ بعد میں نے ڈھک کر اٹھایا ہے اب اس میں پائے ایڈ کریں گے یقنی ابھی نہیں ڈالنی پائے ڈال کر چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے اب اس میں یقنی ایڈ کریں گے اگر آپ کو لگے کہ یقنی کم ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو سبز میرچے ایڈ کریں گے ہمیشہ کٹ لگا کر ڈالا کریں تاکہ پتہ چل سکے اندر سے میرچیں خراب تو نہیں ہیں اب اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے یقنی آرڈی پکی ہوئی ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ بعد میں نے ڈھک کر اٹھایا ہے یہ والی کنسسٹینسی پرفیکٹ ہے وائن ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے فریش تھنیا لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں تاکہ اوپر تریہ آ جائے بہت ہی ٹیسٹی پائے ریڈی ہیں کمینٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کیا آپ بھی میرے طریقے سے پائے بناتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ لافیس